یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وعوفوا بے اہدی اوفے بے اہدکم وئی یا یا فرحبون بنی اسرائیل چونکہ یہ لس پہلی مرتبہ پران مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی مضاحت کرنی ہوگی ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے اصل جفت جو ہے بے نون پر مشتمل ہے اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے اور پھر اس کی حالت نصبی اور حالت جری بنین ہوگا اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا تو اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد لفظی ترجمہ ہوگا ہے اسرائیل کے بیٹوں لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے اس میں برسمیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں اسرائیل سے مراد کیا ہے اس پر اتفاق ہے اجماع ہے حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے البتہ یہ لفظ بنا ہے عصر اور عیل دو سے مل کر عیل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے علاہ اور عیل ویسے بھی قریب قریب ہیں اسی لئے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل میکائیل اسرائیل یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو عیل آتا ہے یہ در حق اسمائیل اسمائیل بھی سما اور عیل چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما اسے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسمائیل نام رکھا یعنی اللہ نے سن لیا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے اللہ ڈوایا اللہ سنیا یعنی اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا تو یہ گویا کہ اسمائیل کے معنی یہ ہیں تو اسرائیل جو ہے اسر اور عیل سے مل کر بنا ہے عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ کہ یہ دونوں بہنے ہیں کوئی اور کومن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے ماں اور بیٹی کا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمائیہ ہیں عصر کے دو ترجمے کیے ہیں یہودی علماء تو اس پر مہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ عصر سے مراد ہے بطل یعنی غجل عظیم جمع مرد بہت باہمت انسان اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں حضرت یعقوب کی جو مدہ کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لی حضرت یعقوب نے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ عبد اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر اسیری کوئی کسی کا غلام ہے اسیر اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے اسرہ ہے کنبہ کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے محبت کے اخوت کے تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا ذاتی اسیر اس کی تحویل میں رہتا تھا جب تک کہ اس کے عزہ قارب آ کر وہ رقم ادا نہ کرنے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا وہ اس کا اسیر ہوتا تھا اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ آزام تو میں ارز کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب حضرت عساق کے بیٹے ہیں حضرت عساق حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل اسی لئے میں ارز کر چکا ہوں سماع اور عیل سے مل کر بنا ہے جو دعا کی تھی انہوں نے اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا آتا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی آتا ہوگا گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا یعنی اسحاق کے بعد آنے والا بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ یہ توام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بے ایک وقت جڑوا بھائی پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا عقب میں آنے والا بعد میں آنے والا بارال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر بارہ بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف ڈی اول ٹیسٹرمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے چار بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے بارہ بیٹے ہوئے تین بیویوں سے دس بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے دو بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کونے میں ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا پھر مصر پہنچایا پھر مختلف مراحل سے گدار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کے تاریخ شروع ہوتی ہے انیس سو چھے قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے جہاں تک صحیح صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے یوں سمجھ یہ کہ آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے اور حضرت یوسف پڑک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے ان میں اگر آپ دو ڈھائی سو سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی سوہ چار ہزار سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف کے دمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی یہ پورا خاندان آ کر کنان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے مصر میں ان کا بڑا عزاز ہوا اکرام ہوا اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے تاریخ مصر میں وہ پندرہ خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا ففٹینٹھ ڈائنیسٹی اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نماز سے اور وہاں سے وہ چرواہے تھے ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے سہرہ میں کیا ہوتا ہے بیڑے بکریاں پالنا لیکن انہوں نے آ کر مصر پر مصر کو فتح کیا وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے عزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر جو اختیار دیا جو اقتدار دیا جو ان کو حیثیت دی پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلالیں اور پھر مصر کا بہترین جو جو زرخیص ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ جوشن کا علاقہ یا گوشن بھی کہتے ہیں جوشن بھی کہتے ہیں یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیص ترین علاقہ ہوتا ہے آرٹیفیشل ایرگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کے وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیر اقبے کے اندر ایرگیشن ہو سکتی ہے تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا وہاں آباد ہو جاؤ وہاں یہ رہے ہیں گویا کے پیرزادوں کی حیثیت سے ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ابھی کوئی کتاب نہیں ملی ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اشماعیل کی نسل ہے جو عرب میں آباد ہو چکی ہے ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے اس اعتبار سے یوں نہ سمجھئے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیاں تھی ان کی اولاد بھی تو گویا کہ یہ بہت وسیح حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاق ہے جو آ کر یعنی حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً سو ڈیڑھ سو برس تک تو بڑے عیش میں رہے یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر اور وہاں پر ڈیڑھ سو برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ بہتقید ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان دایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بہتقید تھا اور ان کی نیکی کا پارسائی کا شرافت کا ذہانت کا صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نئیہ ہے اس کو اس کو جس طرح پار لگایا ہے وہ شدید ترین قہد کا جو ایک دور آیا اس میں سے اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کے صلاحیتوں کے سب کے سب موتریف تھے تو وہ ایک سو تیس برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے اور اسی برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ بااختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی اسی برس تک اور اس عرصے میں اور پھر یہ ڈیر سو برس جو میں نے عرص کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے ان کی اولاد جو ہیں وہ کسرت کے ساتھ پھیلی لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے اصل آبادی قبطیوں کی انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا وہ خاندان ختم ہو گیا جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مرات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب کی اولاد کا اب ان پر عطاب شروع ہوا اب ان کا زوال آیا تو یوں سمجھئے کہ تقریباً چار سو برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار سو برس اس لیے کہ پھر تیرہ سو قبل مسیح میں ساڑھے پانچ سو برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوض فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات کا ذریعہ بنے اور پھر مصر سے لے کر پھر موجزوں سے ان کی تائید کی ہے کھانے پینے کے لیے سیرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ذرب سے چٹان میں سے بارہ چشمیں جو ہے اللہ تعالی نے بہا دیئے کہ بارہ قبیلیں ہیں آپس میں لڑے نہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قبائلی زندگی میں یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہوتا ہے لہذا قد علم کل ناسی مشربہم ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا تمہارا چشمہ یہ ہے تمہارا چشمہ یہ ہے ایک ذرب سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے پھر انہیں وہاں کوہ تور کے قریب پڑھاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالی کی تلبی پر کوہ تور پر گئے ہیں وہاں تورات عطا ہوئی ہیں تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھئے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے کتاب دی گئی ہے کتاب ہدایت ہے تو اس نے امت کی شکل اختیار کی یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے کنتم خیر امت نخرجت لنا یہ صورہ بقرہ میں آگے چند کر آ جائے گا تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ درحقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ سیرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس سیرائے سینہ میں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی اور شریعت دی گئی تب سے یہ امت ہے اور یہ ہے تیرہ سو قبل مسیح چھے سو دس عیسوی میں اب سمجھئے تیرہ سو وہ جمع کیجئے چھے سو دس یہ جمع کیجئے انیس سو دس برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھے سو بائیس میں حضور نے حجرت فرمائی اور اس کے بھی کوئی دو سال یا ایک سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے تاریخی پسمندر ذہن میں رکھئے کہ یہ تقریباً دو ہزار برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحثیت امت ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کے تاریخ دو ہزار برس کی شمار ہوگی کہ تیرہ سو قبل مسیح میں جب حجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے اور جب سیرائے سینہ میں آئے ہیں سیرائی پیننسولہ میں اور پھر کتاب ملی ہے تورات عطا کی گئی شریعت عطا کی گئی تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا اس کا ایک سبب ہے در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے یہ امیین اس کے نیوکلیس ہیں لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے امت مسلمہ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بیست اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے کسی ایک خاص قوم کی طرف بیست ہوئی ہے کسی خاص علاقے کی طرف بیست ہوئی ہے بیست عمومی علاقہ فت الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے اے اسرائیل کی اولاد اگرچہ میں اس موضوع پر تقریر کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بعض چیزیں تعدہ کرتا ہوں اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر دیتے ہیں اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر دیتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے اصل جو ہیں اس میں پیچھے مائنڈ ہے ماسٹر مائنڈ سازشی ذہن وہ یہود کا ہے باقی عیسائی آلیکار بن گئے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ آلیکار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں پروٹیسٹنٹیزم یہود ہی نے پیدا کر آیا تھا یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی یوجری بھی اور کمرشل انٹریس بھی دونوں حرام تھے یہ یہودیوں نے کروایا اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر بینک آف انگلینڈ اور جو پوب کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہو انگلستان کے اندر جو چرچ آف انگلینڈ نلیلہ ہو گیا پوب سے اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا مارڈرن اسرائیل ہے یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گارڈ نے یہ جو ہے برطانیہ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسونس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں لہذا امریکہ کو بھی جیوس نے کہا ہے یہ ہمارے اثر اسرائیل مارڈرن اسرائیل یہ ہے اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے جو قوت حاصل ہوئی ہے جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے وہاں کے جس طریقے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہیں ٹھیک سو سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آگئے تھے یہ ارم اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بیہینڈ سین کیا ہے سامنے کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہیں اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ یہ وہ سلطانمتی اس پر صورت کبھی غروب نہیں ہوتا تھا آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپر میں پڑھی تھی لندن بریجز گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن اس کی مثال ہے برطانیہ کیاں کوئی حیثیت ہی نہیں ورلڈ بابر کی حیثیت نہیں ہے وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے بہرحال ان دونوں میں یہ ہے پیچھے ماسٹر بائنٹ سادشی زہر پلیننگ سکیم ساری یہودیوں آلہ اکار امریکہ سب سے بڑھ کر اس کے بعد برطانیہ اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس ان میں بیپٹس ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلس جن کو کہتے ہیں بارن اگین کرسٹین جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹیو کرسٹین یہ تمام اسطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوگے ان کو گروپ کرنی یہ اصل آلہ اکار ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسٹین زائنس ایک یہودی زائنسٹ ہیں سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ویشو گرانڈ بہت بڑا پروفیسر امریٹس یہودی لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا بہرے بجتماع میں کہا ہمارا انجلاس تھا وہاں پر ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان تینوں جو ہیں وہ تطریقے کریں انہوں نے کہا تھا کہ we are not supporting اسرائیل اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر اس کے لئے they are supporting اسرائیل we are not supporting اسرائیل اسی طرح میری جو ہوئی تھی round table conference round table اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے وہ ہسٹری کے پروفیسر انہوں نے نام بھول رہا ان کا انہوں نے کہا I am anti-zionism میں زائنسٹ کے خلاف ہوں تو zionism جو ہے اصل میں ایک secular یہودیوں کی تحریک ہے اور اس کے سب سے بڑے supporters christian zionists وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے صورتحال یہ جان لیجئے catholics جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے یورپ جو ہے زیادہ catholics رومن catholics رومن catholics کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گسنے کی یورپین یونین کے اندر تو ایک دفعہ جان شراغ نے کہا تھا بڑا پیارا جملہ تھا why doesn't ترکی understand that we are a christian club یہ ہماری جو یونین ہے یورپین یہ تو christian club ہے وہ مسلمان ہے وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے مندر چون تو خود داخل ہونا چاہتا why doesn't ترکی understand that we are a christian club لیکن یہ ہیں یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں soft call جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے جس قدر strong action امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے یہ دورہ سے فرق ہے میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھ یہ دو اس کے دکات ہیں دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا ہوا ہے پہلا عالم اسلام کے مادی عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قمدہ ہیں یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے دولت کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر وہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے سب سے بڑا اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گومنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کومنزم کے دور کی یادگار ہے باقی ان کی جو ایکوانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے مغرب کی ہے نمبر دو ایجنڈا کیا ہے دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا we have to nip the evil in the mud at any cost یہ ان کے جنرے کا دوسرا بنا ہے یہ دو ہے intertwined جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر بھل رسی بناتے ہیں ایسے یہ دو لڑیے ہیں اسلام کا political social economic system کہیں نہ آج جائے دنیا ہو نہ جائے آشکار اشار پیغمبر کا یہ ابلیس نے کنکلون کیا ہے مجھے ابلیس کی مجلس شمرا ہے ہونے جائے آشکار اشار پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے پیغمبر کا نظام آ جائے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مردازمہ مردعفری یہ معاشر کی نظام ہو گیا موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فخفور و قاقہ نئے گدائے رینشی یہ سیاسی نظام آگے ہے اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاٹ و صاف منعموں کو مال و دانت کا بناتا ہے امین تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اِنَّ الْعَبْدْ وَلِلَّهِ یہ نظام کہیں نہ آجائے تھے یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا اثر حاضر کے تقادے ہیں لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے ہو نہ جائے عاشقارہ شرع پیغمبر کہیں ہے یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمیں اگر کوئی سہارہ ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی نام نحات مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں روزے پر رکھتے ہیں زکاة کو بھی دوبیج اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے دیتا ہے حج کرتے عمرے کرتے یہ ہے سب لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب کوئی بلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمارے لئے جو ہے اگر کوئی کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے غوثنا افضائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے اس کے سامنے وہ راستہ ہے اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو بتجزیہ کر رہا ہوں سب سے پہلے ورلڈ بینک آئی ایم ایف گلوبلائزیشن ٹریپس ان تمام حدکنلوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بداہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کو آؤلہ یہودیوں کے نزدیک پوری نوہ انسانی حیوانوں کے مانے دے they are not human beings they are goem they are gentiles یہ انسانی سکل میں حیوان ہیں اور جیسے حیوانوں کو ایکسپروائٹ کرنا استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے گھوڑے کو آپ باندھے رہے ہیں نا تانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ حل جتواتے رہے ہیں تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے جو ہیں وسائل ان کو کھینچے ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے چارہ دینا پڑتا ہے تو ان کو بھی کچھ دو یہ پوری نوہ انسانی ورکرز بن کر رہ جائیں ہیوان بن جائیں بلکل شہوت کے علام بنا دو انہیں اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو خاندانی نظام کو تہوبارہ کر لو یہ ماقائدہ جو پروٹوکولز آف ڈی ایلنرز آف ڈی زوائن جو سب میں موجود ہے لکھا ہوا یہ اٹھارہ ستانوے میں بھی انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں سیڈر لینڈ کا ایک شہر ہے پروٹوکولز آف ڈی ایلنرز آف ڈی زوائن ان کو ہیوان بنا دو بس ہیوانوں سے کام لیتے رہو ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو وہ بھی زندہ رہیں وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے ورل بینک آئی ایم ایف سٹاک ایکسچینج ٹریپس گلومیزیشن اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار نمبر دو ایک ہے ان کا ایجنڈا یہ تو عالمی ہے دوسرا ایجنڈا کیا ہے وہ لوکل ہے وہ کیا ہے گریٹر اسرائیل کا قیام جس میں مصر کا سارا ذرخیز علاقہ شامل ہوگا جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلہ تھا اس کا جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے وہ فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھا وہ عرب تھا عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہوگی تھی اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو علاقہ وہاں آباد کیا بہترین جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے بہترین وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہم رہے ہیں وہاں پر کئی سو برس تک رہے ہیں اراغ ہمارا ہے وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا وہاں نظر دے گیا تھا عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے وہاں خیبر میں یہودی قیلے تھے اور وہاں مدینے کے اندر جو ہیں تین قبیلے یہ ہو جی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے رکال بار کیا تھا یہ جارڈن وارڈن یہ ہے ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے باقی پورا لبنان اور پورا فرسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل دیسل دیر لوگ کے لئے جنگ اور اس کے لئے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا آرمگیڈان جس کو حضور نے فرمایا الملحمت العظمہ الملحمت القبرہ بہت بڑی جنگ جس کی خوف نہ کی اور تباہ نہ کی کا اندازہ اس سے کیجئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے یا ایک دادا کے سو پوتے ہوں گے تو ان میں سندنان میں ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا ایک تو ہیں یہ کوئے چیلیں گد وہ تو گندگی کی تلاش میں ہیں مردار کھانے کے لئے وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہیں وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ وہ نہیں اتر سکے گا اڑتا اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گھن جائے یہ دور نہیں ہے اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی پروٹیسٹنٹس عیسائی اس کے پر پوری طرح متفق ہیں آرمگیڈان جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہلیں المعلامت الرزمہ کہلیں المعلامت القبرہ کہلیں حضور کے الفاغ بھی یہ آئے گی اس کے نتیجے میں گریٹل اسرائیل بنے گا نمبر تین پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرادی ہے تھا ستر میں سن ستر ایسوی جیسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا دوہزار آٹھ اندازہ کر لیجئے اٹھارہ سو کتنے برس ہو چکے وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل اور اس کے لیے مسٹید اقصہ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک امت السخرا اسے گرائیں گے وہاں لاکر پھر اس میں ٹنگ ڈیونز تھرون لاکر رکھا جائے گا یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسے ٹرمپٹ رسالت سے آیا وہ کیا ہے حضرت ناود کا آج سے کتنے ہزار سال پہنے کی بات ہے اندازہ کی ایک ہزار قبل مسیح اور یہ اب دو ہزار ہو گیا ہے اس ہی تین ہزار برس تو ہو گئے تھے وہ کیا تھا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت ناود کی تاج پوشی کی گئی تھا پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی گئی تو اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے آج پوشی ہوتی گئی ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن ستر عیسوی میں جنرل شرم کو برباد کیا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے ایک دن میں باقی نکال دیا بھاگ جائے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈائیسپورا جس کا جان سنگ سوایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے شمالی افریقہ میں مسلمان ملکوں میں ہنڈیا میں آگئے ایران میں آگئے سب بھی گئے وہاں سے نکال دیا گئے ڈائیسپورا بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا وہ روم میں لے گیا روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں پر پروٹیسٹنس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتے رہے کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگیں نہیں ہوئے جیسی کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنس میں ہوتے ہیں وہ رومن کیتھولک ملک کے بیچے وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا انگلینڈ میں جب آ گیا بلکہ وہاں سے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ سے انگلینڈ انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل کے دی گئی اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے وہاں اس کو لاکے رکھ دیا گیا اس وقت سے برطانیہ کے مادشاہوں اور ملکاؤں کا کی تاج پوشی وہاں ہو گیا تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لاکے وہاں رکھیں گے اب یہاں سے سے اختلاف ہے یہ نوڑ کر دیتے ہیں یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجندہ ایک یہاں استلاف یہودیوں کے نزدیک ان کا مسایہ آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا وہ مسایہ جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آگئے یہ پروفیسی واس فلفلڈ یہودیوں نے نہیں مانا انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے کافر ہے مرتد ہے ولد الزنا ہے اور اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا وہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے چنانچہ یہ کہ یہ سیٹیویشن ہے ویکنٹ وہ مسیح کی جگہ ابھی ایک باقی ہے ان کی اور وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت جاہد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ہو ایسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نہ دیلوں گے سیکنڈ کمینگ آگیسس جس کو ہم بھی بات دیں اگرچہ ہوگا کیسے حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے وہ بیسو بیان نہیں کر سکتا حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے ایسائیوں کی مطابع چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے والٹو والسیکن اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے ڈی اولڈ انشنٹ رومن ہولی رومن امپیر کو ریوائیو کیا ہے یوڈائیٹڈ یورپ بنا کر اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھلک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہودی اپنی حکومت جاتے جو ہے اور وہ اپنی حکومت جاتے یہ ان کا کہنا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک علمہ ایک دوسرے پر ادام درست ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھلک ریاست بن گیا خشان نائجریہ میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کچھ بغیرہ بغیرہ تو یہ ہے دیکھیں بارہ یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے من جیسے کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجندے کے اندر متفق ہے اور عیسائی بھی ورلڈ نومینیشن نالیاتی جو ہے استعمار اس کے لیے کوشش آئیں دیکھیں ان کے نزدیک حضرت عیسی ابن مریم آئیں گے علیہ السلام اس پورے ڈرامے کا سکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے اور انہی کی سادش اس پورے ڈرامے کے پیشے ہے البتہ بداہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جسے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے اور اس کتاب یورپ بھی ہے یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت ویسے میری دو کتابیں کتاب چار سال پہلے میں نے اسی مقام پر دو تقریر کی تھی ایک موجود عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں شہر رہا ہوگا کیا اصل میں جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو خلافت کا نظام قائم ہوگا ہوگا کہاں ہوگا یہ میں تنگیر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے عرب کے پھر یہ ہے کہ وہ جو جو جہاد ہوگا اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جہوں سے لے لیے جائیں گے یہاں تک کے بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مساء جس کو کہ عیسائی بھی کہتے انٹی کرائیسٹ دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا نہیں لیکن وہ کہتے کہ ہوگا یہودی ہوگا اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح دیریل مسائح اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے دربیان میں وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی خنم ہوگی پھر ایک عالم اسلام ریاست تائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں اور وہاں پر مسیح ایک حدیث میں آتا ہے چالیس پرس تک پوری دنیا پر حکومت کری بارال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے میں اس فضل کی تفسیر میں نہیں جا رہا جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ بیان کر دیا اب اس پہ تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں دو بتایا رہا دو لڑیاں ہیں ان کے ایجن دیکھیں ایک اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے اور مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کی مسائل پر قبض اب اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویل فیر سٹیٹ قائم کر جائے زکاة کا نظام قائم ہو جائے تو اعلیٰ ترین ویل فیر سٹیٹ قائم ہو جائے اور اگر یہاں پر یہ ساری صدای نافذ ہو گئی بہا آشرا قائم فری ہو جائے گا لوگوں میں لے کا اصل موٹی لیے البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹ جو ہیں ان سے پائپ لائن یں لاکر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے تاکہ ہم وہاں کے جو درین کر سکیں جو دیل اور گیس کے زقائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹ جو مسلمان سٹیٹ سے تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے اب جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو ان کے قبضے میں ہے جب چاہیں کر لیں پاکستان کا معاملہ جی تھا جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رکھ گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی تالبان کے جبانے یونی کال جو ہے ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے مذاکرات کیے وہ دیکھ کر حرام لے گئے کہ یہ انپڑ یہ ملے ملاتے جو ہیں یہ جو بڑے ٹف حال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پاہ جو ان کا میجر ہے اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے امریکہ یورپ روس چین سب جمع ہے بھارت تو ہے یہ یہ سب جمع ہے آپ یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدماش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے مڑھایا ایک پرنسی کو پھوڑا بنایا اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے امریکہ سے شاباش آگئی نیٹو سے شاباش آگئی رشیہ سے شاباش آگئی چائنہ سے شاباش محسوس کر رہا تھا اندرون ملک تو میری کشتی مگا رہی ہے ڈاما ڈول ہے اور مجھے مرے سمپورٹ سے آگئی اور میں مجھے دیکھو میرے قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلان کا یہ دیشت گردی کا اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرہ دیا کتنے لوگوں کو ختم کر دیا اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے حضور کی حدیث ہے خورجو من کوئی طاقت ان کو رخ نہیں مور سکے گی حتی تن سب اے لیا یہاں تک کہ وہ آکے بیت مقدس میں جھنڈے گار دیے جائیں یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو احواق سناتا ہوں جب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہ حضی فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یوروشلم اب ان کے قبضے میں آگیا ایس یوروشلم جو ابھی یارڈل کے قبضے میں تھا تو جب موش دایان تھا وہ داخل ہوا فاتح کی حسیت سے تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم اب وہ رو پڑھ تھا تھا تو فتح کا وقت خوشی کا رویا یہ الفاظ آئے اخبارات گویا کہ یہ آخری ڈراما شروع ہو گیا وہ آخری ڈراما انہیں معلوم ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپنڈ والا بھی لکھتا ہے کہ اسی فیصد یہونی قتل ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیس فیصد اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے گا باقی اسی فیصد اگر اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہوگی اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہو رہا یہودیوں کے درخت وہ پناہ دے گا اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن گرکت کی اسی لئے افغانستان خوراسان یہ افغانستان کا ہارٹ ہے اور یہ بھی جان لیجے ہمارا جو مالکنٹ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ جیسے خوراسان کہا جاتا ہسٹری میں ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس نے کہا خوراسان ہمارا ایک صوبہ ہے میں نے کہا وہ تو مجھے مالو ہے جس کا دار خلافہ مرشد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے وہ تو اسے مکیہ کی طرح سمجھتے ہیں بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآن کا ایک حصہ یہ جو مالا کند کہلا اور یہ بڑی ماناخی بات ہے کہ مالا کند سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک تالبان پاکستان رسوات سے چلی بارال اس وجہ سے اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا دوسرا جو تھا وہ یہ وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابداللہ جان کی افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسید افغانستان سے آخری سلیوی جنگ کا سلسلہ شنگ رہا ہے بہت جو چشم کشاہ ہے معلومات افسا ہے انگریزی میں ہے اچھا عراق میں معاملہ برکس تھا عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا دوسرے امریکہ کا تھا جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی اسٹرنشمنٹ آف گریٹر اسرائیل یہ بات اچھی طرح سمر نہیں یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہتا نہیں دو دو لڑیاں ہیں جو چل رہی تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر رہا ہے عراق کے اندرز زیادہ افغانستان میں بہت کم لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بہائنڈ سین جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا پڑ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو جب فرس گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ جو ان کا کمانڈر انچیف تھا اس نے صاف کہا تھا مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے اور اب جو ابھی ہوا معاملہ جب صدام گرا ہے اس کا مجسمہ بھی گرا ہے تو اس کے بعد وہ شخص وہ بدبخت وہ خبیص جو ابھی پڑا ہوا کمے میں شیرون شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے دریائے فرات تک اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے دجلہ تاکہ پورا کا پورا جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ وہ سارا آبانے پا اس سے آپ اندازہ کر لیے کہ یہ دونوں چیزیں دونوں جگہ موجود ہیں وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا لہذا یہاں بہت بڑی کوئلیشن بن گئی حراق میں تو کوئلیشن نہیں بن سکی یورپ بھی ساتھ نہیں آیا یورپ بھی ساتھ نہیں آیا امریکہ ایڈ اسے کرنا پڑا ہے زیادہ زیادہ کوئش ٹوکن آسٹریلیا کا کوئش ٹوکن معاملہ برطانیہ کا ٹوکن ٹائپ جو ہے وہی کامن ویلز پرانی چلی آ رہی ہے اس میں شاید کینیڈا کا یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے یہاں سے اسلام کی رسرجنس حضور کے زمانے میں ایلیہ جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا عیسائیوں اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا لیکن پھر پروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا اور اٹھاسی برس وہ عیسائیوں کے پاس لیا دس سو ننانمی اسوی سے لے کر جارہ سو ستاسی تک اب پھر یہود کا قبضہ ہے پہلے مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والا کرد تھا سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ اب بھی کھونے والے عرب ہیں محصر اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اسرائیل نے اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر گولان ہائٹس پر پر اور بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ plans ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے شیطان بزرگ the greatest Satan امریکہ اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ ہو سامنے امریکہ پیچھے یہ ہوگی بل فیل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا کیا ہوگا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ کافر اپنی چالے چلتے ہیں اللہ اپنی چالے چلتا ہے اے نبی آپ گھبرائیں نہیں ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں حساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آرہے ٹریپ ہو رہے اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں میری چال بہت پس اللہ کیا کرے گا جلک نکھا دیئے انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان سرحد اور اور مشرقی افغانستان میل کر پشتونستان پشتون اسی مشرقی اس میں ہے پاکستان کا مغربی صوبہ ہے سمال مغربی سرحد صوبہ یہ ہارٹ اور پھر پاکستان اور رفغانستان انشاءاللہ یہی ہوگا اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مشرق یعطیون المہدی یعنی سلطان مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں عربوں میں دم دیں بارہ ہوگا کیا وہ جوز میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہ کہ کرنا چاہیے یہ ہے میرے تقریق آخری حصہ دیکھئے ذلفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علیشانی میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ طالبانائیزیشن اور ہے اسلامائیزیشن اور ہے ٹھیک ہے تیری آواز مکہ اور مگین طالبانائیزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیمی آفتہ کچھ جذباتی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے جیسے کہ میں پہلے بیان رہا چکہ افغانستان میں ہوا ہے افغانستان کے اندر بھی ختم کر دیا گیا اس طرح ہمارے سردی صوبے میں جیسے کہ مبید ہے تین قوت مرسل اکار ہیں who is who who knows it کون کیا تھے لیکن باہر آئی یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں میری دو کتابیں پڑھ لیجئے اللہ تعفیص دے حمد دے اسلام اور پاکستان یہ سن سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی تحریریں میری ہیں جینیف سزم پاکستان کیا تھا how پاکستان came into existence پھر یہ کہ میں نے اس تحقام پاکستان کے نام سے سن پچاسی کے اندر کتاب لکھی یہ دونوں کتابیں پڑھئیے پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے اور واقع دلہ ہم جواز کھو چکے ہیں یہ تو اللہ تعالی ہمیں محلت دے رہا ہے لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالی کی طرح سے ایک خاص محلت ہے اور شاید آخری محلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے یہاں اسلامائیزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا میں یہاں آپ کو ایک شیر سنا دوں ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی بات میں بدنام بھی ہو گئی ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصص کارکن تھے وہ مولانا کوسن نے آنے انہوں نے ایک بڑا تلخ شیر کہا تھا اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے ہمیں اسلام چاہیے اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا کوئی ذرداری کوئی نوار شریف اس ملک کی بقا کی زمانے دے گا اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن نہیں ہے ایک سٹھ سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کی اس کا ایک عذاب ادنہ ہم جھیل چکی ہیں اکتر یاد کی انسان اکتر پاکستان دو نخت چرانوے ہزار مسلمان پاکستانی بھارت کی قید ہیں بھیڑوں پکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے ٹرکوں میں بھر بھر کر جیسے کہ لیرہ غازی خان سے بھیڑے مکنی آتی ہیں لاہور میں زباہ ہو لے گئے کنسنٹریشن کینس میں ہمارے ٹائگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور کتنے لوگ بارے گئے کتنا فساد گئے مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے میں نے وعیت آپ کو سنائی تھی قل قول قادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلیکم اے نبین سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے تمہارے زمین کے نیچے سے نکال دیں زلدلہ ہے تھا کہ نہیں او یلبس کم شیعن ایک تیسری شکل بھی ہے نہ اللہ اسمان کو کوئی تقلیف دے نہ زمین کو زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسین کر کے او یلبس کم شیعن فیزیق باؤکم ماثباس تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مدہ چکھائے تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو ہمیں کسی اور قوم کو تقلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے خوننے سے کتم ہے بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی توں ہے اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی چھوٹا عذاب آیا سنی قطر میں پاکستان بہرحال مغربی پاکستان تو بلکرار رہا اس کا نام بھی پاکستان رہا اب شاید بڑا عذاب آ رہا بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا اس کے لیے اس کی جو دستوری تدریجی قانونی پور آمن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملٹنسی بڑھے گی یہ رکنے والی نہیں ہے یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچ رہا ہے ایک بہت بڑے مصری عدیب اور مورلخ نے شکے برسلہ ان کا نام پر انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر جسے روف آف دی ورل کہا جاتا ہے اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں کوئی چین کی طرف سلا گیا کوئی طبیت کی طرف سلا گیا جو قراقر میں در آ گیا پاکستان کی طرف ہمالیا آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف وہ در ہندو کش چلا گیا افغانستان میں یہ سب جیسے کہ ایک جو پیہ ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیا اور ایک طرف ہندو کش اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے اپلوڈ کر لیے یہ ہمالیا کا انڈ جو ہے مغربی وہ کیا ہے یہ نتیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ نا اس کے بعد ختم دریائے سندھ بہر آئے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو تو پھر اب وہ قرآکم قرآکرم اور ہمالیا کے درمیان جاتا ہے یہاں تک کہ انڈیا انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ یہ اثر میں ہندو کش ادھر اور ہمالیا ادھر اس کے درمیان جو قوم آباد ہے اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالکنڈ کا پہاڑ مالکنڈ ہمالیا ہندو کش اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے شکیب ارسلہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض دوپی رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آباد جہاں سے پورا مند تحریک چلی تھی اس کا راستہ روپ دیا گیا اب وہ شندت پسندی پر آ گیا اور یہ شندت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے تو جواب میں گریک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتہ آپ عمریں گے یہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور یہ وہی ان لوگ رشتہ دار ہیں جو امریکی ممباربنٹ میں مارے گئے ہیں کتے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے ہیں بیٹے مر گئے یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار جسے کہ شاید اٹھارہ انیس بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے وہ کون تھا وہ خود کمانڈو تھا اندر کوئی اور تو جائی نہیں سکتا تھا یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں نہ ہو جا سا کہ کچھ جا سکے وہ خود کمانڈو تھا اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ اس نے اس کو ٹھڑڑا کیا ہے خود جان دے کر کوئی جان لیجئے وہ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا ادھر جو ہماری ملیٹری بیلیٹ پریڈ کے اوپر حملہ ہو گئے تو یہ بات رکے گی نہیں اور یہ دائر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے غیر حقیقی نہیں اوہمی اور خیالی نہیں اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی وہی ان کی جگہ ہے وہی پر ان کی رشتہ دار ہیں محسود ہیں مزیری فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سے رضی صعبے میں اس کا ایک تسلطل ہوگا میں یہاں یہاں کر دوں آپ سے کہ تقریباً چار سال قابل بلکہ ساڑھے چار سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا میں نے یہی تقریب کی ہے 39 فروری سن 2004 اسی جو پاکستان جواز کھو چکا یہ اسلام کے نام پر تھا فیر اسلام جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے وہ تو امریکہ میں بھی ہے وہ کہاں ہیں اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا تازیداتی نظام اسلام کا کریمنل لاؤ اسلام کا سیمیل لاؤ اسلام کے فیملی لاؤز کہاں بناے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ جو اس نے قوانین بناے تھے تمام علماء نے کہا تھا تمام مکتب آئے فکر کہے کہ یہ غلط ہے تحریک کوئی نہیں اٹھائی یہ ان کی بناتی تھی کوئی اٹھا ہی تھی جب حوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکنا ہے there is no rationally there is no rationally there is no rationally جسے کہتے ہیں فرنچ کے اندر there is no rationally کسی چیز کی reason rationally of existence اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی نمبر ایک کیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری کے اندر حمت اللہ رہی دیر وہ کھڑا ہو گیا جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سیویلیت آدمی جو ہے جس ترجے کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کا ادادہ کرنی چاہیے اور اس کے بعد spontaneous movement وہ کلا ہے unhomish ہے سوچ نہیں سکتے ہوں یہ movement جو ہے یہ کوئی street urchins کی چلائی ہوئی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ وکیل کالے کوٹ کالی ٹائیاں پینک یہ اور جو سختیاں جیلی ہیں اب انتقل تحریک چل رہی ہے اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کبھی آئی اور حکومت کو موقع ملے ان کے اندر کو لفت پیدا کرنے کا بھی لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کمی ہوئی اب کسنی بات وہ تھی اٹھارہ فروری کے الیکشن کا پور امن طور پر ملقیت ہو جانا میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے رگنگ ہوئے ہی ہوئے کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور رگنگ نہ ہو پھر تحریک چلے ہی چلے کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا اور پھر بدامنی ہوئی ہو اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں the net of forces in the west indian forces on the east they will march into Pakistan اور پاکستان کے اٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India بھارت now do whatever you like when to leave the rights میں آپ کو بیان پر سنا چکے ہوں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے یہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے coalition جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی لیکن یہ کہ صدر کے معاقصے پر یا صدر کی خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استفادے کر نفع ہو جائے بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلوی جو ہے پیدا ہوتا ہے اب یہاں اسلامائزیشن کا پر امن تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قارونی طریقہ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے انیس سو اننچاس اور پچاس میں جو عمل شروع ہوا تھا جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا اس کو اثر دور شروع کیا جا دور پیچھے کی طرف اے گردشی ایام پہ اننچاس میں کیا ہوا تھا پر آرداد مقاسد وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھنی گئی تھی کہ سوفرنٹی بیلونگس ٹو اللہ اور کچھ امید کا امید ہے یہ امانت یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر یہ خلافہ خلافت کی بریاد رکھ دی گئی اس سے پہلے اٹھالیس میں سن سیتالیس کی ایک تقریر کی ویسے جو غلط سے بھی پیدا ہوئی تھی قائد آدم کی جارہ آگست کی اس کا انہوں نے کراچی کے ہائی کورڈ بارہ سلسلسل میں جا کے کہہ دیا تک کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا یہ فتنہ ہے غلط کہہ رہے ہیں نفی کر دی تھی اب یہ دوسری بات ہے اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس گیارہ آگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو اور یہ اتنی کھلی بات جو کی یہ شریعت کا رفض ہے شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے وہ شریع ہے شرارت پیدا کر رہا ہے یہ قائد آدم کی الفاغ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن پچاس میں یہاں کے سیکولر الاسر نے ایک بڑا شور بچا کس کا اسلام لاؤ گے شیعہ کا سنی کا دیوبندی کا بریلوی کا وہابی کا کس کا اسلام اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان مزرگوں کو پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئے کراچی شیعہ بھی اہلِ حدیث بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی اکتیس کوئلہ بھا جماعت اسلامی بھی مولانا محدودی بھی اس میں انہوں نے بائیس پرنسپلز اگریڈ اپون دستور بنانے کے لیے یہ بائیس پرنسپلز ہیں حاضرہ بناو دستور اب کوئی دلیل نہیں رہی کوئی عذر دے رہا تمام مکاتب فکر کے لوگ دماغ بعد میں ہوا چاہے اس میں کس کا کتنا رول ہے یہ بڑی درد بھری داستان ہے میں اس وقت کوئی چھیڑنا نہیں چاہیے حاصل کیا ہے وہاں سے ہمارا پروسس دیریل ہوا کچھ اپنوں کے کیے کچھ بیارونی دن دباؤ کے پہلت ترارداز مقاسد کے صدا دی گئی لیا قتل ایک خان کو تم نے پاس کا بھائی ہے اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراخ تک نہیں بلا گیا کس دکھا جا یہ ایسی تو نہیں ہوتا اسے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز بڑے بڑے کردار اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو زیاؤ الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈر شریعت کورٹ اصولی اعتبار سے بہترین قدم وہ کیا تھا یہ شریعت کورٹ ہے اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے یا کورٹ سوو مرنے لے لے کسی بھی معاملے کو ایکزسٹنگ جو قوانین ہم کے جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شخص یہ خلاف شریعت ہے اس پر آرگومنٹ ہو دولم طرف کی دلائل ہو علماء بھی آئیں مقلابی آئیں بحث کریں شریعت کورٹ کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا بلاخر اگر کورٹ فیصلہ دے دی کہ ہاں یہ ایکزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں تین چار چھے مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے جیسے ہی مولت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکت ہو جائے گا اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح سکین کوئی نہیں سوچ سکتا آج بھی میں قائل ہوں لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی جاول حقی اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا دو ہتکڑیاں پینا دی دو بیڑیاں پینا دی کونسٹیٹیشن اور پاکستان آپ کے دائرے ایک آر سے خارج یہ سیکریڈ کہا ہوئے ہاتھ نہ لگا جو جوڈیشن پروسیجنل لاؤز ہیں ذات پہ دیوانی ذات پہ فوجداری یہ بھی تمہارے ظاہرے سے خارج مالی معاملات دس سال تک خارج اور فیملی لاؤز مستقل خارج انہا لیلہ و انہا لیلہ اب کرنے کا کام کیا ہے نمبر ایک فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں لیمیٹیشن در ختم کی جائے یک سر نمبر دو اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونے چاہیے نمبر تین اس میں جید علامہ کو لاکر بٹھایا جائے ان کے مجورٹی ہونی چاہیے وہ کلا بھی ہوں جدید تعلیم کے جلدید قادم جاننے والے لیکن علامہ بھی اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے جو پوری طرح نیم خاندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آگئے ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے پھر دوسری کونسی سالوی شے کونسی ہے اب اس کے وجہ علماء جدی علماء تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیا جاؤں اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونے چاہئے ایک دفعہ دالت حضرہ کر دے نظر ثانی کا موقع ہونے چاہئے اور کسی شہری کی طرح سے پیٹیشن آئے یا سوو موٹو وہ جاہزہ لیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے قوانیت جو ہیں غلط ختم ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی کروڑ کا کام لیجسلیشن نہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شریعت کی خلاف ہے بس فیصلہ یہ دے گی داہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں لیجسلیشن تو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلے قانون ختم ہو جائے اچھا اس عرصے کے دوران جو کانسل اسلامی آئیڈیالوجی پر عرب ہا عرب اپیہ خرچ ہوا ہے اس کی ریپورٹل کی امبار لگ گئے ہیں کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیشنی کیا گیا ہے اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مقاتب فقر کے علماء رہے ہیں ان کی ریپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سانگی کی جائے اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجریجا اس طریقے سے اسلامائیزیشن آف لاؤز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشتگرد ہیں دہشت پرسند ہیں جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں خطرہ طالبان آنند طالبان آئے طالبان آ رہے ہیں اور وہ ڈڑو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جاتا ہے لیکن یہ پروسس جو میں نے بیان کیا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سوفٹ ریولوشن ہوگا بہر تشدد کے بغیر کسی اور کے اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذرفقار بردہ نے سمجھ لیا ہے اسلامائیزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر کسی اور بدبنی کے بغیر کسی تشدد کے بغیر اسلامائیزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے یہ دہشتگردی اس کے راستے بند ہو جائے اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یعنیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے نہ دنیا کے حالات کا علم ہے نہ شریعت کے جو اصل مسادر اور منابع ہیں اصل سورسز ان تک رسائی ہے بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں یہ تو معلوم ہے انہیں کے داڑی رکھنی ہے سنت ہے لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی اس کی کوئی خاص مقدار تو معیین نہیں ہے یہ تو نہیں جانتے ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں ان میں گانے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اوریانیت ہے جو بھی ویڈیوز ہیں وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں آپ تعلیم تعلیم دیرے لڑکیوں کا وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی دے رہی ہے اسماعیلیوں کے ہاتھ میں لہٰذا ان کا تو ردی عمل ہوگا ہوئی ہوئے اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں نواز شریف صاحب ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرہوم اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے دو دفعہ آئے تھے اور میں نے یہ تربیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئیٹم میں نے آپ کو گنوا دیئے بارن نہیں کیا کچھ نہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے یہ ایک علامت ہے اور یہ ملٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں خاص طور پر یہ طالب علم ہیں عربی مدارس کے طالبان طالبان کی سورس یہی تو ہے نا یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان امرے تھے اور یہی سے پاکستان کوئی بھر لیں ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گئے اگر خدا نے خاصتا خدا نے خاصتا تو اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے جو میں سالہ سال سے بیان کر دیا ہوں دستور کا ترمینی بل بنا کر دیا ہے اسے عام بھی کیا ہے عربتہ اس حرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے ہرم اسے مفید نہیں سمجھے بلکہ مدر سمجھے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے سے نکاتی پروگرام بڑھ پیمانے پر دعوت ایمان بذریہ قرآن نمبریں میری ساری میری تمام سرمدشت کھوئے ہوئے جس تو جو میری سرمدشت جو ہے پچاس سال سے اسی میں ہے قرآن کو پڑھنا پڑھانا شیخ ناسی کھانا عام کرنا اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر گئی ہے میں نے اللہ کے فضل سے یہ کام کر گئی ہے دعوت ایمان بذریہ قرآن اور جو ایمان واقع تر لے آئے ہیں جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم ہاں ظاہر بات ہے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے چور کا ہاتھ میں نہیں کٹ سکتا آپ نہیں کٹ سکتا دیکھیں جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل ایسے لوگوں کو ارگنائز کیا جائے بیعت کا نظام مسنون نظام قرآن میں معصور مسنون منسوس یہ سارا نظام اس کی مجھے ایک آدمی کا وہ آدمی کہے گے بڑھو تو بڑھو وہ کہہ گے رک جاؤ تو رک جاؤ نمبر تین ان لوگوں کا تذکیہ اور میں بتا چکا ہوں تذکیہ اور تربیت تذکیہ کس بات کی کوئی امن کوئی ولولا کوئی مقصد کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا حکومت مطلوب نہ ہو اقتدار مطلوب نہ ہو محل و دورت مطلوب نہ ہو اللہ کے رضا اور آخرت کی فلاح ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی حضرت مجزوب کا مصرہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ تو آجا میرے دل میں میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے خلوت ہے اور تربیت کس کی کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تنگ مندھن سب لگا دیں جان بھی دے دیں گے جب کونکہ آئے چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو یہ نہیں ہے کہ سو پچاس آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں نہرہ لگا دیں بلگیر جمعہ اور وہ بھی وہ تدب تعداد پہ وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے یہی تین کام کریں گے دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بعت بسنون بعت تسکیہ اور تربیت کرتے رہیں بانشہ درویشی درسازو دم آدم دن دم آدم دن دم آدم دن یہی کام کرتے رو کرتے رو کرتے رو نو ملیٹنسی نو الیکشنز لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پور امن مطالباتی اور احتجاجی تحریک توڑ پھوڑ نہیں گھراو جلاو نہیں جیسے گاندھی نے شروع کی تھی نمک بناو تحریک سویل نسو بیڈینس لیکن کوئی کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے مرنہ ابو الکلام آزاد اور پندس جوارلہ نیرو کے سر پٹے ہیں ہزار ہا لوگ جیلوں میں گئے ہیں انہوں نے کسی کو پچھنی دی کسی کا نقشہ ہیرانیوں نے دکھایا بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک جانے دے دی ہتھیار نہیں اٹھائے اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحشہ فوج ہے ان کے پاس ٹینک ہے ان کے پاس ہوای جاز ہیں ہیلیکاپٹرز ہیں گن سے بھر ہیلیکاپٹرز ہیں کیا نہیں ہے پر آمن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریف اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو محلت درکار ہے وہ مل جائے ہمیں معلوم نہیں کہ نہیں وہ محلت ختم ہی نہ ہو رہی لیکن اگر ہم آخری سانس تک تذکاب میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوں معذور قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگدر ہم سے سرمائے گا کہ جو کچھ بے کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا ہوں آخری دن تک کرتا ہے اگر یہ ہے تو اپنی تو قابیابی ہے باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ بہتر جائے اقولو قولی حضا وستغفر اللہ علی ونکمو ونسائر المسلمین والمسلمات چنگا لگ دائیں چنگا لگ دائیں علی والا سونا لگ دیں علی والا کس بھی میدان چھو کس بھی میدان چھو سن لے سن لے سن لے نئیوں پجدہ علی والا نئیوں پجدہ علی والا